یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ وہ لوگ تو بھوک کے یعنی کھانے کو کس صبح روزہ رکھنا ہے مہینہ آگئے کیسے رکھیں اللہ کے نبی کے بیٹی بات یہ ہے کہ گھر میں سہری تو ہے کوئی نہیں ہمارے ہاں تو انڈے ڈبل لوٹی نہ ہو تو دو بجے بھی سہری میں لے کر آتے ہیں دودھ نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں کچھ نہیں کوئی بات نہیں سہری بغیر سہری کے کر لیں گے یہ بتا کہ روزے کے لئے سہری ضروری تو نہیں ہے ہو تو سنت ہے نہ ہو تو کیا کریں کوئی بات نہیں فاطمہ اللہ کے نبی کی لادلی بیٹی جنت کی ہماری ہزاروں لاکھوں عربوں کھربوں بیٹیاں جتنی پیدا ہو قیامت تک ہوں گی اللہ کی قسم سب بھی قربان ہو تو ایک فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے خود کہا کہ میں نے تمہاری بیٹیاں خوش ہوتی ہیں نئے کپڑے پہن کر تمہاری بیٹیاں خوش ہوتی ہیں سونے کے تاج پہن کر سنو سنو میں اپنے نبی کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کے تاج پہنا کر سردار بنا دیتا یہ قیمت ملی کسی کو آج تک نہ ملی کیسے ملی یہ سنو عامال سے ملتی ہے اور روزہ رکھنے صبح علی علیہ ناکہ اچھے میں مزدوری کر کے یہودی کیا گئے گیارہ کھجوریں ملی اور کہا کہ چلو آ کر چار چار حسن حسین کو کھلاؤ آٹھ میں گیارہ ملی تھی تین بج گئی دو تم کھالو فاطمہ میں نہیں دو تم کھاؤ ایک میں کھا لوں ٹھیک ہے دسترخان پر ہمارے ہاں تو دسترخان پر کھلا ہوتا ہے تو سہری میں اتنا کھایا ہوتا ہے اس سے پہلے کبھی شربت بھی روح افضہ بھی سموسے بھی پکوڑے بھی اور مٹھائیاں بھی کسٹڈ بھی پڑنگ بھی وہ علی کے گھر کے بیٹی کا دسترخان تھا اور دسترخان پر صرف چار خجوریں پڑی تھی اس روزے میں جس میں سہری بھی پوری نہیں کی تھی اس جیسے ہی سہری ہوئی افتاری کے وقت ہوا دروازی پر بیل بج گئی نوک ہو گیا کھولو کھولو کیا ہوا تو جا کے دیکھے ایک مسکین اللہ ہے کوئی اللہ کے نام پر روزہ کھلوائے میں نے بھی روزہ نہیں رکھ روزہ تھا افتاری کے لئے کچھ نہیں جاؤ علی نے کیا کریں کہا کیا دیکھتے ہو یہ چاروں خجوریں اٹھا کر اس کو دے دی ایک بھی نہ بچا روزہ کسی کھولیں گے فاطمہ کوئی بات نہیں پانی ہے نا روزہ کھول لیا راب میں پھر مشورہ کیا صبح روزہ کیسے رکھیں گھر میں سہری تو کل بھی نہیں کی تھی افتاری کچھ ہوئی نہیں کوئی بات نہیں آپ صبح پھر جائیے گا محنت کر لینا اوہ افتاری افتاری بغیر افتاری کی سہری بغیر سہری کی ہوئی تھی صبح پھر دسترخان تو بچھا تھا علی اور فاطمہ اٹھے ضرور تھے سہری میں ہماری طرح تو یعنی چلو اور کچھ نہیں تو دودھ کا گلاسی لے لو ارے سہری کا وقت ہوا اس میں بھی تحجد پڑھ کے وقت ختم کیا سہری کا کام پانی کا پانی پیا اور سہری ختم کی نفل پڑھ کر اوہ صبح چلے گئے یہودی کے بعد اب بھئی چلو اچھا چلو آج تو حمد نہیں ہے کل محنت کرلوں گا چکر آ رہے ہیں دو دن سے بھوکا ہوں اور یعنی نے کہا ارے تم بھوکے ہو اور کھانے کو روٹی نہیں پھر بھی روزہ رکھ لیا کہا لگا تجھے کیا پتا اس ایک روزے پر جو ملے گا وہ دس سال پیٹ بھر کر نہیں مل سکتا وہ کھا کر اچھا لے جا ادھار دلہ کے مزدوری کر لے نہ ایڈوانس پیمنٹ کر دے وہ لے کر گئے گھر میں پہنچے اللہ کو بھی انتحان لے نہ تھا ہم جیسے پتھر دنوں کو بتانے کے لیے جن کے گھروں میں دس کلو گوشت پڑا ہو دبردست قسم کے سموں سے چیزیں پڑی ہو اور سوز پیڈی فریزر فل ہوئے پڑے ہو فرائی آئٹم پڑے ہو اللہ کہہ رہے تم سب کچھ ہونے پر نہیں اڑتے ہو وہ فاقع کی حالت میں گھجورے لاکر دوسرے دن رکھیں کیا ہو گیا جیسے ہی بیٹھے اللہ نے انتحان لیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ یتیم نے آکے پھر نوک کر دی ارے بھائی کوئی ہے میں یتیم ہوں نہ باپ نہ ماں کھانے کو روٹی کوئی نہیں کیا کرتے وہ فاطمہ کہن لگے کیا سوچتے ہو یہ جنت بنانے کا موقعہ روز روز نہیں آتا ہے دنیا کے بدلے آخرت مت بیچو دنیا بیچ کے جنت لے لو اور یہ دے کر وہ وہ کھجورے بھی دے دی کہنا بہت آسان ہے سچ باتی ہیں تو پانی کی پیاس ہونا اس میں لگ پتا جاتا ہے وہ جا کر دیا اور تیسرے دن اللہ کی شان اسی طرح ہوا اور جانے کے بعد وہ اس دن روزے پر کون آیا مسکین ہوں ایک یتیم آ گیا یتیم ہوں اسیرہ ایک وہ قیدی آ گیا قیدی نے کہا ابھی جیل سے چھٹ کر آیا کچھ نہیں کھایا بھوکا ننگا ہوں اچھا کوئی بار اس دن بھی دیا اللہ نے جبرائیل کو عطارا اور یہ قرآن کی آیتیں عطار کر کہا اے نبی تو اگر میں نے تجھے نبیوں کا سردار بنایا تو میں نے تیری بیٹیوں کو بھی جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا اگر میں نے تیری بیٹی کو جنت کا سردار بنایا تو میں نے تیرے دماد کو بھی جنت کے مردوں کا سردار بنا دیا جنت ایسے ہی تھوڑی ملتی ہے محنت مشکقت ہو نہیں دنیا میں زندگیاں برباد کی ہیں میں تیرے بیٹوں نوازوں کو بھی اوہ کیا خودصورت گھرانا بنا ایمان آمال فاقے والا گھر بدنصیب گھر وہ نہیں ہے جس میں پردے لٹکانے کو نہ ہو جس میں ڈیکوریشن پیس پورے نہ ہو جس کی پرنزنٹیشن اچھی نہ ہو نہیں نہیں میرے اللہ کے ہاں بدنصیب گھر وہ ہے جس میں اللہ کو رازی نہ کیا جاتا بدترین گھر وہ ہے جس میں سب چیزیں موجود ہوں لیکن اللہ کے لئے آنسوں ٹپکتے ہوئے مہینوں ہو گئے تحجد پڑھنے کی توفیق نہ ہو فجر میں دروازے نہ کھلتے ہو اس لئے اللہ نے کہا یہ ذلحج کا مہینہ دے رہا ہوں اس کی قدر کر لو